الحمدللہ اللہ کریم کی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے یہ عظیم سعادت بخشی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کی تعلیمات کو سمجھیں ان کا فہم حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہوں قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور برینو انسان کی رخنمائی کے لیے اللہ پاک کی نازل کردہ آخری کتاب ہے اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے بعد انسان کی فلاح اور ہدایت کے لیے کوئی کتاب نہیں آئے گی اس لیے مسلمان جب تک کلام الہی کو ہدایت کا سرچشمہ تسلیم نہیں کریں گے اور قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر اپنے عمل کو درست نہیں کریں گے وہ فلاح نہیں پا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو رفت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بعض قوموں کو پستی میں گرا دیتے ہیں یعنی رب العزت نے اس کتاب کو پیمانہ بنایا ہے کہ جو بھی اس کتاب کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا اور جو اس کتاب سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی نیچے گرتا چلا جائے گا مسلمانوں کی پستی اور تنزلی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو کتاب الہی تسلیم کر کے اپنے گھروں میں تو سنبھال کر رکھ لیا ہے لیکن مسلمانوں کے دل کلام پاک کے نور سے خالی ہیں قرآن پاک کی افادیت اور اہمیت کو بھلا دینے کی وجہ سے مسلمان آج کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود پوری دنیا میں مغلوب ہیں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے تمام مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو بیدار فرما دیں اور دین حق کی تعلیمات کو سمجھنے کا شوق عطا فرما دیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اس مرتبہ مختصر دورہ قرآن کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں قرآن پاک کی تمام صورتوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور خلاصہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ صورت میں نازل کردہ تمام احکامات کا آسان فہم حاصل ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس ادنا سی کوشش کو شرفی قبولیت عطا فرمائیں اور ہم سب کے لیے اسے نجات اخروی کا ذریعہ بنا دیں آمین یا رب العالمین سورہ الفاتحہ مکی سورہ ہے اس میں سات آیات ہیں سورہ الفاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے اور اس صورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے یہ صورہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کے بغیر کوئی رکعت مکمل اور مقبول نہیں ہوتی اس صورہ میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا اور پڑنا ضروری ہے کیونکہ اس کو ملا کر ہی اس کی سات آیات مکمل ہوتی ہیں سورہ الفاتحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حمد و سنا ہے اس میں ربوبیت رحمت اور مالکیت کا ذکر ہے رب العالمین کے الفاظ سے یہ واضح ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے پھر مالکی یوم الدین سے یہ ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ پاک اس دنیا کا رب ہے اسی طرح دوسری دنیا میں بھی اسی کا حکم اور اسی کی قدرت جاری اور ساری ہوگی لفظ مالک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پوری مخلوق مملوک ہے اور مملوک کبھی عبادت کے جانے کے لائق نہیں ہو سکتی ایہ کا نعبدو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے آگے سر جھکانا گویا غیر اللہ سے انکار اور تمام تاغوتی قوتوں سے بغاوت کے برابر ہے و ایہ کا نستعین میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ استعانت یعنی امداد طلبی صرف اللہ سے حقیقی مستعان اور امداد پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے سورہ الفاتحہ میں ان مذہبین کے بعد دعا کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اہدن السراط المستقیم یعنی اللہ ہم سب کو سراط مستقیم اور سیدھے راستے پر چلا دے اور سراط مستقیم کے مزید وضاحت بھی سی سورہ مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ راستہ جو انعام کیے جانے والوں کا راستہ ہے اور انعام صرف انہی لوگوں پر ہو سکتا ہے جو احکامِ الہی کے پیروکار ہیں جو اللہ پاک کی رضا کو ہر کام میں مقدم سمجھتے ہیں اور یہ راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر اللہ کا غصب ہوا اور جو گمراہ ہیں بعض مفسرین کے نزدیک مغذوب سے مراد یہودی اور گمراہ سے مراد نصارہ ہیں سورہ الفاتحہ کے اختتام پر آمین پڑھنا بھی سنت ہے جس کے معنی ہے ایسا ہی کر یا قبول فرما یہ لفظ قرآن میں شامل نہیں لیکن اس کا ادا کرنا پسندیدہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے مختصر یہ کہ سورہ الفاتحہ حمد و سنا بھی ہے دعا بھی ہے اور خیر و شر کی تاریخ سے آگاہی کے لیے ایک جائزہ بھی ہے